ساتھیو اومنو شوائے کے بارے میں مجھے بہت صحیح باتیں یاد ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سیرن نے ہمارے درشکوں کے مانا سپٹل پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی تو اس کی کچھ اینکڈوٹس اس کی کچھ باتیں جائیں میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں یہ ٹوکری آتی ہے سیٹ کے اوپر ٹوکری کھلتی ہے اس ٹوکری سے خوکارتے ہوئے ناغ کوبرا ساننے آ جاتے ہیں تو سمجھ جائے سے ہی چونکے بھائی درشکمار جی سر 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 یہ کیا ہے میں نے کہا بھائی ایسا ہے ہمارے بھگوان شریف جو ہے نا وہ اصلی کبرا گلے میں دھاران کریں گے تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو مطلب آپ نے مجھے نہیں کہا تھا مگر اس طرح سے تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے تو میں نے بھی خائر وہ تھوڑ ڈرتے ڈرتے اس کبرا کو پکڑی کے ان کو دکھایا کہ دیکھئے اگر میں ایک انسان ہوں اور میں اس کبرا کو اپنے ہاتھوں میں گرہن کر سکتا ہوں تو آپ بھی بھگوان بھولینات کا نام لے کر اس کو اپنے گلے میں پہنئے دو تین دن کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوا میری پتنی زوی کوچر جو اس سیرل کی پروڈیویسر ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ہم جو ردراکش کے ان کے منکے ہیں جو ردراکش کی مالا ان کے گلے میں پہنائیتی ہیں پہنائی جاتی ہیں شب جی کے گلے میں وہ ہم ریل کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ردراکش کی مالا کے اوپر شب کے گلے میں جو سامپ رکھا جاتا ہے وہ ہو تو سرپو جو ہے شاند رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کام کیا ہم نے ایک کوبرہ کے بڑھلے تین کوبرہ اگزیکلی مگوائے اور ہم سرپو کا بہت ہی خیال رکھتے تھے انہیں ایک دیوتا کے صورت میں پوچھتے بھی تھے اور ایک ائر کنیشن چھوٹا سا یونٹ بنا کے رکھا تھا وہاں ان کو رکھتے تھے تو جیسے ہی ایک ہمارے سرپو دیوتا تھوڑا سے تھک جاتے تھے تو ان کو اتار دیتے تھے تو دوسرا گلے میں پہنا دیا جاتا تھا پھر اسی طرح سے تیسرا پہنا دیا جاتا تھا تاکہ ہمارے بھگوان شیو کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو یعنی کہ سامر جیسے کو وہی تکلیف نہ ہو اور ہمارے سرپو دیوتا بھی ہم سے پرسند رہے ہیں ساتھیوں تو مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم اس سیرل کے اندر سنگیت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ہماری میزک ڈیریکٹر شارنگ دیو ہمارے ساتھ تھے لیریسسٹ ہمارے ابی راج جی ہمارے ساتھ تھے اور ان سب کے ساتھ تھی میری پتنی زوبی کوچر جو میزک میں اپنا بہت بڑا یوگدام دے رہی تھی اور جب ہم سیڈنگز پر بیٹھ کے بات کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ بھئی کچھ ایسا کیا کیا جائے اس سیرل کے اندر کہ اس کا جو سنگیت ہے اس کا جو میزک ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد رہے اس زمانے میں ٹیلیجن سیرلز میں گانے ہوتے تھے لیکن ایک آدھا گانا ہوتا تھا اور بس گاڑی چل جاتی تھی لیکن کیونکہ یہ دھارمک تھا مائیتولوجیکل سیرل تھا اور سکرپٹ کی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے کہا یہ کام کرتے ہیں کیوں نہ ہم کچھ ایسے چندہ سنگرز کو لے جن کا یوگدان جن کا کانٹریبیوشن ہمارے سیرل میں بھی چار چان لگا دے موسیقی 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 دوستو آپ یقین مانیں گے پورے سیرل میں ففٹی ٹو سانگز ہیں ان تمام ففٹی ٹو سانگز کے لیے ہم نے ہندوستان کے اس ہر بڑے سنگر کو اپروچ کیا اور یہ ان کا ہی ایک آپریشن تھا کہ ان کا ہی ایک یوگدان تھا کہ انہوں نے ہمیں ہاں کہا موسیقی موسیقی اب رہا ٹائٹل ٹریک اب ٹائٹل ٹریک آیا تو اس کے لیے کیا کریں اب ٹائٹل ٹریک کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ کوئی کلاسیکل سنگر کو لینا چاہیے تو لیکن کرے گا کون کون مان جائے گا ایک نام آیا پنڈی جسراج جی کا پنڈی جسراج جی کا آج بھی بہت بہلا نام ہے اس طرح بھی بہت نام تھا تو ہم نے ڈرتے ڈرتے پنڈی جی کو اپروچ کیا اور کہا کہ پنڈی جی ایسا ہے ہم ایک سیل بنا رہے ہیں اور شارنگیر کی شارنگ دیو اس میں موسیق دے رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل ٹریک آب کا ہے تو پنڈی جی کہتے ہیں نہیں نہیں بہتے ہیں میں ٹی وی کے تو کیا میں فلموں میں نہیں کہتا ہوں میں کیسے کہوں گا پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ بھاگوان شیو کی مہیمہ پر ہے اور اس میں صرف ٹائٹل ٹریک کے اندر نوٹیشنز ہیں یکیر مانیے دوستو پنڈی جسراج جی نے اس ٹائٹل ٹریک میں اوم نمشوائے کے منتر کو کس ٹرکار بھنک طریقے سے گیا ہے this itself is a history actually اور ان کا یوگدان as a ٹائٹل ٹریک سنگر in اوم نمشوائے is immense اوم نمشوائے اوم نمشوائے میں فلم ایکٹر پروڈیشن ڈائریکٹر دھیرچ کمان شیو کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے اپنی بات کچھ اس طرح کہنا چاہوں گا دوستو اوم نمشوائے ہماری کمپنی کریٹی بھائی کا دھارمک دھارا بھائک سن 1996-1997 میں جب دور دشن پر شروع ہوئا تھا تو بھائیوان بھولینات کی کرپا سے اور آپ لوگوں کے آشیرواز سے اس نے بہت جلدی اپنا ایک مقام بنا لیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی گھٹنائیں جس کا سورن کرتے ہیں جب یاد کرتے ہیں تو چہرے پر ایک مسکان آ جاتی ہے اور انسان پرانی یادوں میں کھو جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری جو کمپنی کریڈی وائل لیمیٹیڈ سیریل بناتی تھی لوگوں کو ایسا کہنا ہے کہ وہ کچھ کرائن ٹرلرز کچھ ہسٹاریکلز کچھ دیش بھکتی کے سیریلز بنایا کرتی تھی لیکن ہم نے کبھی مائیتھرجکل نہیں بنایا تھا جب اس بات کا ذکر میں نے اپنی پتنی زوی کوچر سے کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں صحیح بات ہے ہمیں مائیتھرجکل سیریل کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے اور تب ہم لوگوں نے مل جل کر یہ سوچا کہ بھائی اگر دیش کے اندر رامائن آ سکتی ہے مہابھارت آ سکتا ہے تو the creator of the universal بھگوان شرک کے اوپر کیوں نے ایک ڈھارمک ڈھاروائی بنا جائے بس اتنا ایک چھوٹا سا بیچ ہمارے دیواغ میں پڑا اور ہماری ایک چاترہ کا پرارم ہو گیا اس یاترہ کے پرارم میں ہمیں بھگنی میں کٹھائیاں بہت آئی سمجھیں نہیں آتا تھا ہم کرے تو کرے کیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ اپنے کہانی کو اپنے سٹوری کو اپنے سکرین پی کو ہم کس طرح سے آگے بڑھائیں گے انہوں نے ہمیں ایک راستہ سوچایا کہ دیکھیں سکرپچرز ہمارے انڈین کلچر کے اوپر جو لکھے گئے ہیں بہت بڑے ہیں بشال ہیں تو آپ کو ان میں سے کچھ چنیندہ گھٹناوں کو لے کے آپ ایک بندو پر سوچیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جائیے تو ان کی کہنے انسار ہم نے اتنے بڑے ساگر میں سے کچھ موتیوں کو چنا اور ان موتیوں کو چننے کے بعد ہم نے اپنے رائٹرز کے ساتھ سٹوری سکرل پر جو ہمارے سلاکار تھے ہمارے وشید سلاکار تھے ان سب کو اکتلت کر کے او نوش شوائے دھارمک سیرل کا نرمان شروع کیا اب سوال یہ آتا تھا کہ ہم نے سٹوری سکرل پر کام شروع کر دیا ہے لیکن کلاکاروں کا چین کیسے کیا جائے ہندوستان اتنا بڑا ہے اتنے بڑے ہندوستان کے اندر سے کچھ ایسے نئے چہروں کو چننا جو شیو پاروٹی بھگوان وشنو اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان برحمہ ان سب کا چین کرنے کے لئے ہمیں بہت محلت کرنے پڑے اپنی کنیا ویرنی مہا راجہ دکش کو سمرپت کرتا ہوں سو بھاگ جی وطیب بھاورا چیرنجیف بھاورا تو دوستو ہم لوگوں نے مل کر یہ تیر کیا کیوں نہ ہم کچھ ساؤت سے ٹرائی کریں کیونکہ وہاں پر جو آرٹس ہوتے ہیں اگر مہا پاروٹی کے رول میں کردار میں ہم نے کسی کو لینا ہے تو وہ دیار ویری گوڈ ڈانسرز ان کی آنکھیں مل بڑی ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں تو اب چین وہاں سے شروع کر دیا سواتی سوڈیو گوریگاں میں اس کا مہرت کیا تھا مرہون دت صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اور بہت سارے لوگ باگت ہماری اچھی طرح یاد ہیں پانچ چھ سو لوگ آئے تھے اور ایک بھو یا مہورت پہلی بار کسی ٹیلیجنسی علکہ ہوا تھا تو آخر کار پرو نے ہماری سنی اور سب سے پہلے ہم نے جو شیو کا چاہیہ نہیں کیا آوڈیشنز کے بعد، سکرین ٹیس کے بعد کاؤسٹیون کے ساتھ وہ تھے سمر جائے سنگ جنہوں نے شیو کا رول نبھایا پارواتی بھی کمار کے بینا کیسے رہ سکیں گے تم نے دس ورشوں تک کمار کا لالن پالن کیا اور ماں پارواتی کے رول میں گایتری کا چاہیہ کیا جنہوں نے اپنا رول بہت بہت خوبی نبھایا تھا کیسا بھرم؟ میں نے سویم سنا ہے کہ آپ ابھی ابھی کمار کارتکے کو دیو سینہ کا سینہ دی پتی بنا کر تارکہ سرکہ ورد کرنے کیلئے تو یہاں سے ہماری ایک یاترہ کا پہلا پڑا جو ہے آہستہ آہستہ دوسرے آرٹسٹ کا چین کرنے کے بعد پورا ہوا اور اس پرکار آرم ہوئی ہماری دھارمک دھارا واہ اوم نمشوائے کی شبھ یاترہ اوم نمشوائے